ایک رات بادشاہ اکبر اور بیر بل بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے دونوں کا گزر ایک ہجام کی جھومپڑی کے پاس سے ہوا ہجام جھومپڑی کے باہر چار پائی پر بیٹھا ہکا پی رہا تھا اکبر نے اسے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے ہجام نے فوراں جواب دیا ہجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بادشاہ کی اس کے راج میں ہر طرف امن چین اور خوشحالی ہے لوگ عیش کر رہے ہیں ہر دن عید ہے اور ہر رات دیوالی ہے اکبر اور بیربل ہجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا بیربل دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں ریایا کتنی خوش ہیں بیربل نے عرض کیا بے شک جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہو چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا اکبر نے ہجام سے پوچھ لیا کیسے ہو بھائی ہجام نے چھوٹتے ہی کہا اجی حال کیا پوچھتے ہو ہر طرف تباہی اور بربادی ہے اس اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے ستیاناس ہو اس منحوس بادشاہ کا اکبر حیران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا عوام کی بدحالی اور پریشانی کی تلعہ اسے نہیں تھی اکبر نے ہجام سے پوچھنا چاہا لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوئی ہجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بھلا کہتا رہا اکبر اس کی بات سے پریشان ہو گیا الگ جا کر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا آخر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا اس میں دس اشرفیاں ہیں دراصل میں نے دو دن پہلے اس کی جھونپڑی سے چوری کروا لی تھی جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ اور حکومت سب کچھ حچہ لگ رہا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا اب وہ اپنی دولت لٹ جانے سے گمگین ہے ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مفتلا نظر آتی ہے جہاں پناہ اس واقعے سے آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کے تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے لیکن بادشاہوں اور حکمرانوں کو ریایہ کا دکھ در سمجھنے کے لیے اپنی ذات سے باہر نکل کر دور تک دیکھنا اور صورتحال کو سمجھنا چاہیے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے